اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و حفیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و حفیت کے لیے دعا گو ہوں آج کی اس ماسٹر کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میری ایک آپ تمام دوستوں سے عرض اور اپیل ہے کہ جب تک ویڈیو کو مکمل نہ دیکھیں تب تک کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار نہ دیں اس کلاس کے اندر بڑے بڑے یوٹیوبرز ایڈسنس لوڈنگ ایکسپرٹس کے طریقہ گار رائے اور ہدایات شامل ہیں آج کی اس ماسٹر کلاس کے اندر آپ تمام دوستوں کو انڈ ٹو انڈ گوگل ایڈسنس لوڈنگ کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کے سامنے گوگل کی ڈیویلپرز کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہے اور اس افیشل ویب سائٹ کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل کو اوپن کیا ہوئے جس کے اندر انہوں نے ایک اوورویو میں بتایا ہوئا ہے گوگل ایڈسنس بارے میں کرالرز کے بارے میں اور شاید آپ نے سنا بھی ہوگا میری کئی ویڈیوز کے اندر بارٹ ایلگوریتم جس کے پیچھے پروپر ریسیرچ ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ کچھ اس کا چھوٹا سمیں ایک اوورویو دیتا چلوں پھر اس کا مقصد بتاؤں گا کہ یہ کیوں دکھا رہا ہوں اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوگل ایڈسنس کرالر کا یہ انہوں نے نام دیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ کیا کام کہتے ہیں یہ میں نیچے دے دوں گا آرٹیکل آپ اس کو ریڈ کر رہے نا ایک ٹھیک ہے آپ کو داکہ کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں اب ان کا کیا مقصد ہے یہ اپنے اس پیراگراف کے اندر اور اس آرٹیکل کے اندر ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کس طرح سے آپ کے ایڈس کو ایکسیس کرتے ہیں کرال کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ان کا مین اندر کا الگوریتم ہوتا ہے یہ بتانے کا مقصد کہ جب ہم ایڈسنس لوڈنگ کا کام کرتے ہیں ناو میٹر کسی بھی طریقہ کار سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دن ایڈسنس لوڈنگ کا کام کرے تو ہم ان کے اس بور سے محفوظ رہ سکتے ہیں جس میں ہماری انویلویڈ ایکٹیویٹی کم ہوگی یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ واقعی وجود رکھتا ہے تب ہی انویلویڈ ایکٹیویٹی کٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے بچا جا سکے تو ہم یہ کام کریں تو ہمیں بینیفٹ ہو تو اب یہ چیزیں یقین کرو کہ پوری یوٹیوپی کے پر آپ کو اس طرح کوئی بھی چیزیں نہیں بتائے گا اور یہ ماسٹر کلاس ہے تو انشاءاللہ جو چوتھی کلاس تک آپ کی کچھ میرے سے ایڈسنس لوڈنگ کی توقعات تھی وہ شاید میں پورا نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کی مجھ سے ایڈسنس لوڈنگ کے بارے میں توقعات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی اب سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ نو میٹر آپ کسی بھی طریقہ کار سے ایڈسنس لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں یہ جو ایک بوٹ ہے یہ سمجھ لوگے گوکل ایڈسنس کے ایڈس کا کرالر کا بوٹ ہے تو ہم کن دنوں کے اندر ایڈسنس لوڈنگ کا کام کرنا چاہیے اور ان دنوں کے اندر ایڈسنس انویلویڈ ایکٹیویٹی بھی کٹنا کریں اب آپ کے سامنے ایک سامنے بات شیئر کرتا جا رہا ہوں بات پر فوکس کیجئے گا ٹائم بہت شورٹ ہے اور آپ نے اس بات کو فوکس کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ایک ایک بات اب تمام دوستوں کے لئے ایڈسنس کا بوٹ ہوتا ہے وہ کب کب کرال کرتا ہے ان کے ہمارے ایڈسنس کو ٹھیک ہے ایڈسنس اور ہماری ویب سائٹ کو اب ان کا کیا الگوریتم ہے ان کا جو الگوریتم ہے جو اندر کا جو آپ خود اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جب آپ مان کے چلتے ہو کہ آپ نے ہزارہ ڈالر اپنا ہے یا کم آئی آپ کے ٹوٹل بیلنس میں فائنلائز ہو کے جتنی بھی انویلویڈ ایکٹیویٹی کٹ ہونی ہوئی ایک تاریخ کو انویلویڈ ایکٹیویٹی میں جتنی انویلویڈ ایکٹیویٹی میں جتنی انویلویڈرز کاٹنے تھے وہ کاٹ دیا وہ کاٹ کے کیا کرتے ہیں آپ کو ٹوٹل بیلنس میں شو کروا دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دو تاریخ کو تین تاریخ کو پھر ایڈسنس لوڈنگ کا کام چورل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دیا ہے کیوں ہے کیونکہ ایک سے لے کے انہیس تاریخ تک ان کا یہ جو بوٹ ہے یہ پورا پورا ہماری ویب سائٹ کو کرال کرتا رہتا ہے اور ایڈسنس کو کرال کرتا رہتا ہے ان پیجز کو جان جان پر ایڈ دکھائے جا رہے ہوتا ہے پھر یہ ایڈ ویمٹ لگا دیتا ہے اس دوران کے اندر ٹھیک ہے یہ بے شک آپ چیزیں نوٹس کر لینا لکھ لینا کسی کاپی کے اوپر اور یہ پورے یوٹیوب پہ اور کسی بھی جگہ یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا اب گوگل ایڈسنس جب یہ کم کوپیمنٹ فائنلائز کر دیتا ہے اس دن ان کی ریڈز پڑتی ہیں آپ کو یہ کرال کرتے ہیں اور ایکسیس کرتے ہیں وہ انویڈ اگٹیویٹی میں انہوں نے کچھ پیسے کاٹ دیا ٹھیک ہے یکم کو کاٹ دیا پھر ان کی ایک ریڈ پڑتی ہے سات سے نو اور تیرہ کے درمیان سات نو اور تیرہ کے درمیان سات نو تیرہ کا کیا سین ہے کہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جو یوٹیوب کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ نو سے گیارہ کے درمیان یہ پھیجتے ہیں ٹوٹل بیلنس میں ایڈسنس کے اب جو یوٹیوب کا سسٹم ہے یوٹیوب کا سسٹم تھوٹا سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ بات بالکل شاید آپ کے لئے نیو ہو اور نوالج میں بھی اصافہ کرے کہ یوٹیوب کے پر جو بھی سی پی ام کرتے ہیں جو بھی لوڈنگ کرتے ہیں کچھ بھی اگر وہ بیلنس ٹوٹل ایڈسنس میں آ جاتی ہے تو کوئی بھی مائی کا لال چاہے وہ دس لاکھ ڈالر ہی کیوں نہیں ہے وہ ایڈسنس اس میں سے ایک روپے کی بھی نہیں کٹے گا یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بیچھے ریزن یہ کہ جب ایڈسنس کے جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے جب وہ جتنے بھی پیسے بنتے چاہے وہ جس مرضی طریقہ کار سے بنے ہیں جب وہ جو یوٹیوب کا ڈیش وڈ ہوتا ہے وہ ادھر ہی ڈیڈاکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی کرنا ہو جب وہ اپنے پھیج دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس نے فائنل کر کے جتنی بھی ڈیڈکشنز کرنی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ڈیڈاکٹ کرتا ہے اس کے سوا کوئی چانس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب واپس اپنی ویب سائٹ کے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ گوگل ایڈسنس کے اندر ہی اٹھاش ہوتی ہے سو اس وجہ سے انہوں نے ایک اپنا الگوریتم سیٹ کیا ہوا ہے ویب سائٹ کے لیے گوگل ایڈسنس کے اندر ہی کہ یہ ایک یکم کو ان کی ریٹ پڑتی ہے اور سات نو اور پھر اس کے بعد انیس کو اور سات نو تیرہ اور انیس کو اب ان دوران کیونکہ جب پیمنٹ فائنلائز ہو کے ٹوٹل بیلنس میں آ جاتی ہے اگر ہم پانچ تاریخ کو ایڈسنس لوڈنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں دس کو کر رہے ہوتے ہیں تو سو فیصد آپ کی پیمنٹ ڈروپ ہوتی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کے سو تھے پر سو پچاس ہوگے پھر ساٹ ہوگے پھر ستر ہوگے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب میں ایڈسنس لوڈنگ کا کام کرتا ہوں میں ہمیشہ ہی یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں انیس کے بعد کروں گا انیس کے بعد وجہی ریزن اور لوجک ہی یہی تھی کہ ایک سے لے کہ انیس تاریخ تک ان کا جو بورٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے انہوں نے ایک سگنل پچھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اس بورٹ کو کہ بھائی اب تم نے جتنے بھی یوزر کے ایڈسنس اکاؤنٹ ہے ان کے اوپر چیکنگ کرنی ہے اس دن میں اب وہ اس دن کیا کرتا ہے کیونکہ پیمنٹ دینی ہوتی ہے ایکیس تاریخ تک بیس کو بھی کار سکتا ہے ایکیس کو بھی کار سکتا ہے ان دوران آپ کی جتنی بھی پیمنٹ بنتی ہے وہ ڈروپ کبھی بھی نہیں ہوتی پھر یہ اگلے ماہ فائنل آئیز ہو جاتی ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیمنٹ آپ کو کنفرم ہے ایڈسنس کے اندر ایڈ ہونے کے بعد آپ کو پیمنٹ بھی ریسیو ہو جائے گی اور یہ ایک بورٹ کا اوورویو تھا اگر نہیں سمجھائی یہی بات کو میری ریپیٹ کر کے دیکھ لیں آپ کے ساتھ یہی موقع اور وارتاتیں ہوتی ہوں گی کہ اگر آپ یکم سے بعد یا دو ترین یا چار کو لوڈنگ کرتے ہیں جتنے بھی اس دس ماہت میں پڑے ہوتے ہیں پیسے یا اسے کہاتے ہیں جو بھی جتنے بھی جیسٹرڈے ٹوڈے بناتے ہیں وہ انیس تریق اٹھارہ تریق ستارہ تریق کو جا کے پیسے وہ ڈروپ ہوئے پڑے ہوتے ہیں بعض وقت کس کو بھی ڈروپ ہو جاتے ہیں پچیس کو بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان دنوں گوگل کی نظر میں پھر آپ کا ایڈسنس کاؤنٹ آ جاتا ہے پھر وہ پیسے ڈروپ کرتا رہتا ہے اگر آپ انیس کے بعد کام کرتے ہیں گوگل کا روبوٹ ان دنوں کیونکہ انہوں نے پیمنٹس دینی ہوتی ہے تو اس بورٹ کو سٹوپ کر دیتے ہیں ون بائی ون ان کا یہ الگوریتم چل رہا ہوتا ہے کٹھے الگوریتم ایک ہی دفعہ نہیں چلتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ شاید آپ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ریڈ کیا ہے میرے پاس خدا ہی نہیں آیا یہ میں نے ریڈ کیا ہے اور گوگل نے بقاعدہ دور پر لکھا ہوا آپ یہاں پہ آکے ان کے بورٹس کے بارے میں پڑھی گا ایک ایک چیز پڑھی گا کیونکہ جب بھی آپ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں کچھ اس کے بنیادی حصول آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے شاید آپ کو یہ باتیں کوئی بھی نہ بتائے تو اب خیر اس بات کو یہیں بھی کلوز کرتے ہیں کہ یہ شاید آپ کو سمجھ آگیا کہ کن دنوں آپ نے لوڈنگ کا کام کرنا ہوتا ہے وہ ان دنوں چاہے کچھ کوئی بھی ٹرافک دو ٹھیک ہے نو میٹر کسی طرح سے بھی ٹرافک دیتے ہو وہ پیمٹ آپ کو کنفارم ہے کہ ہنڈر میں سے ایٹی پرسنٹ ٹو نائٹی پرسنٹ وہ پیمٹ آپ کو رسیب ہو جاتی ہے اگر آپ انیس اکیس کے بعد کرتے ہیں انیس یا اکیس کے بعد وہ کام کرتے ہو انیس یا اکیس اکیس اور انیس کیونکہ اگر اکیس کے بعد کرتے ہو تو وہ بھی گوڈ ہے انیس کے بعد کرتے ہو تیس تک یہ کیا کرتے ہیں پیمٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس بارڈ کو سٹوپ کر دیتے ہیں یہ بارڈ ورکنگ میں نہیں ہوتا اتنا زیادہ ٹھیک ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم مقدار میں اور اس کی سٹرکٹنس اتنی زیادہ انکریز نہیں ہو جاتی جو کہ یکم کے بعد شروع ہوتی ہے بے شک آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یکم کے بعد یہ کیا کام کرتے ہیں انیس یا اکیٹیوٹی تو یہ کیا کام کرتا ہے اگر آپ کو ٹوٹل ویلنس میں بڑھیں تو کم کم انیس یا اکیٹیوٹی کٹے گا کیونکہ ان کا ایک ماہ کا ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے درمیان انہوں نے ان کے پاس تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اور تھرٹی ڈیز کے اندر انہوں نے انیس یا اکیٹیوٹی کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کار کے زیادہ زیادہ نہیں تو یہ پروسیس ہوتا ہے یہ پروسیس آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو یہ اگر آپ لوڈنگ کام کسی بھی میتھرڈ سے کرتے ہیں تو ان چیزوں کا یہ بنیادی ایک چیز تھی تو اس کو ذہن میں آپ نے رکھتے ہیں اچھا جی ابھی سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ پوائنٹ ہے کہ بائی سروسیز بائی ایسیڈ اب بائی سروسیز اور بائی ایسیڈ بیلڈ کیا ہوتی ہے گوگل ایسیڈ سروڈنگ ہوتی ہے بائی سروسیز کسی کہتے ہیں بائی سروسیز وہ ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس ویب سائٹ کے پر ٹرائفک نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹرائفک لیتے ہیں سروسیز لیتے ہیں وہ سروسیز کان سے لیتے ہیں وہ ہم فائی ور سے لیتے ہیں گوگل ایسیڈ سروڈنگ کی اور وہ ہم کان سے لیتے ہیں وہ ہم فیس بک ٹرائفک سے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک سرویس ہے فیس بک گروپس کے تھروں ہم ٹریفک کو جنریٹ کرتے ہیں وہ ایک سرویسز ہیں اور اس کے بعد ایک آتی ہے سپارک ٹریفک ڈوٹ کم جو ایک گوگل ایڈسنز کے لیے ٹریفک آپ کو پروائیڈ کرتا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک وہ ایڈ نیٹورک جس کا نام ہے شاید آپ نہیں جانتے لیکن میں نے اس کو بڑی اچھی طرح سے یوز کیا ہوا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے سستے اور چیپ ریٹ کے اندر آپ کو ٹریفک پروائیڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے بائے گگز کی طرف آتے ہیں جو کہ فائیور کے اوپر آپ نے اگر دیکھو تو لوڈنگ کی سرویسز مل رہی ہیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا میں فائیور کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ میں نے فائیور کو اوپن کیا اوپن ہو رہا ہے اب فائیور کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ایڈسنس لوڈنگ اب یہ جتنی بھی چیزیں آپ تمام دوستوں کو میں بتا رہا رہا ہوں اس کے پیچھ ایک پروپر ریسارچ ہو اور اس میں سو فیصد کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹ ہو تو چھوٹے پہ کدا کے لانا اب یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی سرویسز کتنی کی ہے ایک ہی فوٹی تری ٹھاوزنڈ کی ایک فورٹی تری ٹھاوزنڈ کی ایک پندرہ ہزار کی ایک پانچ ہزار تین سو اسی کی مختلف ریٹس ہیں ٹھیک ہے اب ان سے بچنے کے لیے آپ تمام دوستوں کو ایک چھوٹی سی آفر بھی دی تھی کہ جتنے مرضی ڈالرز بنوا ہو ان میں سے آپ ٹوانٹی پرسنٹ مجھے بے کر دینا اب ان کی سرویسز آکھ چک کر رہینا میں ایک چھوٹی سی پانچ ہزار والی جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں اب یہ پانچ ہزار پاکستانی پانچ ہزار تین سو اسی روپے میں کتنے ڈالر بنا کے دیتا ہے کہ یہ آئی ویل اورگینکلی لوڈ اور گوگل ایڈسنس اردنگ یو ویل آرن ففٹی ڈالر ٹھیک ہے پانچ ہزار میں وہ کتنے بنا کے دیتا ہے پچاس ڈالر بنا کے دیتا ہے اچھا پانچ ہزار کو پاکستانی روپیز میں کنوارٹ کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے بنتے ہیں یہ صرف ایک چھوٹا سا پروسیس ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پانچ ہزار پی کیا سوری اچھا یہ بنتے ہیں چھوٹا بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو گروپ کی سرویسز اس وجہ سے دی ہوئی تھی بعض ایسے لوگوں نے گروپ کا تقدس پامال کیا جس کی وجہ سے گروپ کو آف کر دیا لیکن آج کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ کچھ آپ کے ایسی کنسپٹس ہوں گے وہ بھی کلیر کرتوں گا اور آج کے بعد جتنے بھی گروپ سے ان کو اپن کرتوں گا اب یہاں بھی کیا کام ہے کہ آئی ویل اور یہ کیا کرتا ہے کہ میں پانچ سر تین سو پاکستانی روپیز چینی چھبیس ڈالر لے کے آپ کو کتنی پچاس ڈالر بنا کے دوں گا اب اس کو ہم خیرہ بات کہتے ہیں تو اگر آپ کچھ اس طرح کی ادھر سے سرویسز لینا چاہے تو آپ ان کو چیک کر کے سرویسز لے سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ یوزر ہیں جو کہ فائیور پہ مطلب کے ایک اپنی ہائیو کا ریئٹ کر کے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ کہ اگر کوئی بھی سکیم کرتا ہے فائیور اس کی پروفائل کو ہی سسپینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی یہاں پہ یہ یوزر بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے تمام سارے سارے جانین ہیں ٹھیک ہے اب آجاتی یہ بات یہ کیونکہ ہمارا بات یوزر ہے وہ مفت میں ٹرافک لینا چاہتا ہے اور لوڈنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا بائی ایسیٹس کی بات ہو رہی ہے بائی ایسیٹس میں فائیور کی گگز والا جو ہے وہ ہمارا ہو گیا اب آ جاتی ہے بات بائی سائٹس کی اب بائی سائٹس کی بات آجائے تو جو ہے سب سے پہلے تو آ جاتا ہے ٹرافک سوری ڈومین کا نام ہے سپارک ٹرافک سوری یہ جو اس کا ڈومین کا نام تھا نا یہ سپارک ٹرافک ڈو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گوگل ایڈسنس کے لیے ٹریفک آپ کو دیتے ہیں اور آپ گوگل ایڈسنس کے لیے ادھر سے آپ ٹریفک کو بائی کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے ڈالرز جو ہے بنا سکتے ہیں ان سے میں بات بھی کیا بقایدہ طور پر آپ کو پروف بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں نہ رہیں اور یہاں پہ اگر آپ ایک چیز ٹریفک ہمیشہ ہی آپ گوگل اوریدن ہی کاؤنٹ کرواتا ہے اور کافی زیادہ ٹولز ہوگیرہ ہیں جن کی مدد سے آپ ٹریفک کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک extension کی ہوئی ہے اپنے کروم بروزر کے اندر جس کا نام ہے یہ سیمیلر ویب یہ کوئی ویڈیو سپونسر ہوگیرہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سپونسر ہوگیرہ سمجھنا تو یہ بس بتاتی ہے اسے کیا آتا ہے ٹریفک بتاتی ہے تو وہ میں آپ کو لائی پروف دے رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ یو ایسے سے ہے اور آپ کو بتا کہ یو ایسے کتنا مطلب کہ ہائی ریول کا ایک ملک ہے اور ہم بھی سروسز گوگل گوگل ہوئے اب یونیک ہے اور ادھر سے ہی ایزاد ہوئے اور ان کی سروسز ہی ہی ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے نہیں بتا کہ یہ exact کہاں سے ایزاد ہوئے برحال یہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یو ایسے کی ان کی جو ٹریفک ہے وہ یو ایسے کی ہے تو مطلب کہ ویب سائٹ اتھینٹیک ہے اور ویب سائٹ کے پر جو ٹریفک ہے وہ وہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ میں دکھاتا ہوں ایک لاکھ چورنجہ ہزار ان کا منطلی ویزٹر ہے تو ان کے پاس ویزٹر بھی صحیح ہے اچھا خاصہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اب بائی کریڈٹ کریڈٹس پہ اگر جاتا ہوں تو آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کر دینا ہے سب سے لاس پہ آ جانا ہے ان کی کچھ پلانز ہیں اب یہ کیا کہتا ہے کہ چھے ہزار ہیٹس آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گی اس میں سے دو ہزار یونیک ویزٹر ہوگا اب آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو جتنی بھی ان کی ویزٹر ہوگا یہ سارے کے سارے یو ایسے سے ویزٹر ہوگا اور یہ یونیک ویزٹر ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ بلکل مفتہ یہاں سے آپ آ کے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ کے پر گوگل ایڈسنس اور میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ میں سے بعض یوزٹر ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس ویب سائٹ کو جو بھی یوز کرے گا اپنے آنے رسک پہ کرے کیونکہ ایڈسنس رسولڈنگ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سو کسو فیصد رسک کے لیکن ابھی آپ کو بتانا ضروری ہو گیا کیونکہ آپ کی کافی زیادہ توکوات موجھ سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ زیرو ڈازر میں آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے ٹریک کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مائی پروڈیکٹ میں آ جائیں گے مائی پروڈیکٹ میں آنے کے بعد ایڈ نیو پروڈیکٹ پہ کلک کریں گے اور جس ویب سائٹ کے پر ٹریک دینی ہے اس کا یہ اور پروڈیکٹ نیم اور اس کی ڈیمو کتنی دو ہزار دو کنٹے کے اندر یہ پورا کر دے گا دو ہزار ریٹس اب میں اس کو کر دیتا ہوں سیکنڈ ویب سائٹ آ جاتی ہے ارے اوپن بھی ہو جاؤ اچھا یہاں پہ سیکنڈ جو ویب سائٹ ہے وہ کلک کے ڈیل ہے جو میری فیوریٹ ویب سائٹ ہے جس کی ٹریکٹ آنے لیمنٹیڈ ہے میں کہتا ہوں کہ یار یہ ویب سائٹ وہ ہے جو سمجھ لو کہ میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں اگر آپ نے ٹریکٹ کے لیے اگر جو دو کاموں کے لیے ایک تو اگر آپ لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ سستی ٹریفک آپ کو دے گا زیرو پوائنٹ زیرو وان میں یہ دیکھو اس میں زیرو پوائنٹ اس کا سو فیصد کنفارمنٹ کا سسپینڈ والا کوئی سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ زیرو وان میں آپ کو ہزار وزیٹر آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ زیرو وان سینٹ کے اندر یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لیکن ان کی ایک پولیسی ہے کہ پچاس ڈالر جب تک آپ اس کے اندرے ڈیپوزٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی کوئی بھی کمپین رن نہیں ہوگی تو یہ ان کا تھوڑا سا حصول بڑا سٹریکٹ ہے پچاس ڈالر آپ پتہاں کسی کے پاس ہوتا بھی آئے تو نہیں ہوتا تو یہ ایشو ہے لیکن برحال یہ ڈیمو بھی دیتے ہیں آپ نے ان کی یوزر سے بات کرنی ہے اور یہ آپ کے اگر آپ چیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم ڈیمو ڈیمو پرپس کے لیے اگر آپ نے کوئی بھی پہلے تو کمپین رن لگا ہوگے پھر آپ کو یہ ڈیمو اس کے اوپر دے دیں گے ٹھیک ہے وزیٹرز سے چیک بھی کروا دیں گے اب یہاں پہ ایڈز کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک مزی کی بات یہ ہے کہ دیکھو میرا ایک ایڈز رییکٹ ہوا ہوا ایک ایڈ لگا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ہمارا کیا سسٹم ہوتا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی پی سی کو انکریز کرنے کے لیے یہ دیکھو یہ n7.net ویب سیٹ کا اپروو کر رہا تھا تو اس وجہ سے اس کا ایڈ لگا ہے اب اس کا ایڈ یہ اپروو ہے اور وہ رییکٹ ہے وہ رییکٹ کیوں ہوا ہے اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو ایک ایمیج یوز کی تھی جو کہ ایمیج ایک ہے شاید امریکہ امریکہ کیا کوئی ایمیج ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوا امریکن پولیٹک کی کوئی ایمیج ہے تو اس وجہ سے شاید یہ رییکٹ ہو گئے تو انہوں نے کچھ ایشو بتایا کہ your رینڈنگ پیج کنسیڈر is suspicious اس وجہ سے اب خیر اس کو تمہیں کروز کر دے تو اس کا ایڈ لگانے کا طریقہ بڑا سیمپل ہے اور اس کے اندر فانڈ ایڈ کرنے کا طریقہ بڑا سیمپل ہے ایڈ فانڈ پہ جاؤگے کریڈٹ کارڈ بیٹکوین جو جس کرنسی سے پی کرنا چاہے وہ تمام اس کے اندر ہیں اور یہ بہت ہی مجھے کی سائٹ ہے یہاں اگر آپ دیکھو تو 0.05 سینٹ میں بھی ہے اس کے اندر جو سب سے بہترین ایڈز چلتے ہیں اور جو سب سے سستے ایڈز ہیں ایڈز ویلی سیٹک میں آ جانے ہیں یہاں آپ create ایڈز پہ آ جانے ہیں یہاں پہ پوپ انڈر کی بجائے آپ نے یہ ان میں ان کا سب سے ابھی میں آپ کو دو تین اور ویب سائٹ بھی دکھاؤں گا جن سے ہم نے ٹریک کر لیا اور جن کا آہ ریویو میں آپ کو بھی دینا چاہوں گا اور آپ کو دیکھیں گے کہ واقعی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں گے یہ نیٹیو ایڈ ہے جو نیٹیو ایڈ ہوتا ہے وہ سب سے سستہ بڑھتا ہے اگر آپ یہاں پہ رائٹ پہ دیکھیں گے تو 0.05 سینٹ سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے ان کے ایڈ ہوگا رہا اور ان کا جو نیٹیو ایڈ ہے چیز 0.01 سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو 0.01 اور اب آ جاتا یہ بات 0.01 سے ان کا جو ہے وہ نیٹیو ایڈ سٹارٹ ہوتا ہے ویب پوشیز میں سب سے مہنگا ہے ان سے ٹریم پھر ڈیفرنٹ ان کے ریٹس ہیں اگر آپ نے ویڈیو ایڈ کریٹ کرنا ہے تو وہ بھی ایڈ کریٹ ہو جائے گا ادھروائز ڈیریکٹ ویڈ کریٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا وہ مطلب کی ڈیریکٹ اور اس کے بعد ان کے باس اڈالٹ ٹریفکہ جو بہت زیادہ سستی ہے لیکن میں آپ کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ وہ آپ لیں ٹھیک ہے وہ حرام ہے کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا جو اچھے what is نیٹیو ایڈ اب اگر میں نیٹیو ایڈ کی بات کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ نیٹیو ایڈ سوری یہ سوری یہاں پہ انہوں نے نیٹیو ایڈ کے بارے میں پروپر کی پروپر ایک ویڈیو بھی دی ہوئی ہے تو میں ویڈیو کو پھلے نہیں کرتا آپ نے خود ہی آکر یہاں سپلے کر لینا ہے یہاں پہ ایڈ کا نیم دینا ہے کومن یوریل انٹر ٹائٹل اور ایمیل ڈال کے اس کے بعد سمنٹ کر دینا سیف کر دینا اب کمپین لگانے کے بعد آپ نے فانڈ ایڈ کرنے ہیں جب کمپین لگ جائے گی اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے ان کے وزیٹر سے بات کر کے یہ آپ کے کمپین بھی لگا دیں گے اور سب کچھ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کتنی اتھینٹک ہے تو آپ کو خود ہی سمجھا جائے گا اب ان کی جتنی میں ٹریفک ہے وہ انڈیس ہے تو ان کی ٹو پانٹ فٹی ملین ان کا ایکٹیو یوزر ہے پر مانت اب یہ آپ کو پتا کہ بعض اوقات یہ ویب سائٹس بڑی کام بتاتی ہیں ٹھیک ہے ان کا ڈائریکٹ وزیٹر رہا رہا ہے کیونکہ اب بھی تو ان کے پاس کافی زیادہ وزیٹر ہو گیا کا تو اب خیر اس کو میں بند کرتا ہوں یہ اس وجہ سے مجھے اچھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریفک ایک سستی بھی آ اور اس کے بعد کافی زیادہ پیننگ فٹ بھی دے جاتی ہے اب اتنا گوگل گیڈز بھی اتنا پروائیڈ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آ جاتی بات ایک ہمیں جو سب سے مہنگی پڑی تھی لیکن ان کی ٹریفک بڑی اچھی تھی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جرمن نہیں کیا اب اگر میں یہاں سے آپ کو چیک کرواتا چلوں تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی جو کنٹریز نٹ او ایو ایس کی ہیں اور ٹوپ ٹین ایکٹیو ہیں جو اچھا یہ ان سے شاید ہم نے ٹریفک لی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو ہماری کمپیننگز تھی اب یار ایڈ کرنے ایڈ کریٹ کرنے کا طریقہ کار اب یہ یوزر مجھے بات میں کہتا رہنا کہ یار ایڈ کریٹ کر کے بھی دکھاؤ یار ٹائم کافی شورٹ ہے آپ تمام دوستوں کو اگلی چیزیں بھی بتانی ہے اور سمجھانی بھی ہے تو یہ بائی ایسیٹ کا تو بتا دیا سوری بائی سروسیز کا بھی بتا رہا ہوں اور پھر بائی ایسیٹ کا بتانا ہے تو ٹائم کافی لگ جائے گا اس وجہ سے ویڈیو کو شورٹ کر رہا ہوں ایڈ کریٹ کرنے کا طریقہ کار بڑا ہی سمپل ہوتا ہے لنکل کھانا ہوتا ہے نیم دیرنا ہوتا ہے اور ایمیج دین نہیں ہوتی ہے نہیں تو انہوں نے چیٹ سسٹمز دیئے ہوتا ہے اب ان سے ان کے ساتھ چیٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں تو ہمارا کتنا دو شیئر بی ایسیٹ ڈالر ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اس میں مینیم پچاس ڈالر جو ہے وہ ڈپوزٹ کے تھے آٹھ ڈالر کا انہوں نے مجھے پرومو کوڈ دیا تھا اب آ جاتی یہ بات یہاں پہ میں کمپینل لسٹ میں آ جاتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ میرا انہوں نے اچھا یہاں پہ ہم نے ایک ویب سائٹ آئیڈ کی تھی جو ارن فری کرپٹو کی تھی میں ویب سائٹ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کون سی ویب سائٹ تھی تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کرپٹو جی پٹی اب یہ گوگل ایڈسن سے بھی اپروڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پر ایڈز بھی یوز کی ہوئے ہیں تو ہم اس طرح ڈبل ڈبل ان سے بینیفیڈ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ہم جو اچھا جیوزر ہوتا وہ پھر اچھی طرح سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کئی سے ٹریفک دے رہے ہیں تو ہم سنگل گوگل ایڈسن سے ہی کیوں فائدہ اٹھائیں ہم ڈبل 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 فائدہ اٹھاتے ہیں تو یار پیسے کمانے کے لاکھوں ترکی کر رہے ہیں بس آپ لوگ اس ٹیز کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایڈز کے بھی ایڈز لگا ہوئے ہیں یہاں پہ ایڈز سیرو کا بھی لگا ہوئے ہیں تو کافی زیادہ ایڈ نیٹورک ہے جن کے بارے میں آپ یہاں پہ آکے رائٹ کے لئے کریں گے یہ ایڈز ہے یہ ایڈز سیرو ہے یہ نیچے بھی ایڈز کے لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھو انونیم ایسے ایڈز اس کو کہتے ہیں تو یہ کرپٹو کے ایڈز بھی اس کے اندر لگو ہیں تو ہمیں یہ پر ایمپریشن اچھے خاصے بھی یوز دیتی ہیں اور بیٹ کوئن کا سب سے ہائی ریٹ ایڈز کے اندر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایڈز بھی یوز کیوں ہیں اور خیر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کے بار گوگل ایڈز بھی اپرووڈ ہے اگر یہاں پہ ایڈز ایکٹیو ہوں تو ای ٹھنک اچھے ایڈز کے ایڈز ای ٹھنک نہیں ابھی ایکٹیو اوبجیکشن اچھا خیر نہیں ایکٹیو میں ایک دور ریفریش کر کے دیکھ رہے تو اچھا خیر ایک اور چیز مجھے بتاتا چلوں مجھے بات بتاتا چلوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی آپ کو بھی لوڈنگ کا کام کرتے ہیں نا تو اس وقت لوڈنگ کا کام ہوننے کے بعد اپنے ایڈز کو آف کار دیا کریں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا اب اس کے پیچھ لوجک نہ پوچھتے رہے ہیں کیا لوجک ہے تو لوجک یہ ہے کہ بھائی جب ایڈز آف ہوں گے تو ایڈز لیمیٹ اوگرہ نہیں لگتی ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک چھوٹی سی یہ فارم ہے اور ایڈز ڈوٹ ٹی ایکس ٹی کی فائل کو بھی ریموو کر دیا کریں تاکہ کرالہ رہے تو وہ یہی سمجھے کہ اس کے ایڈز آف ہیں تو ایڈز لیمیٹ وغیرہ نہ لگے یہ ایک بچنے کا طریقہ ہے اچھا اب یہ بھائی ایسٹ یہ سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا اور یہ بھی آپ لوگوں کو کیا کام کرتا ہے فری میں ڈیموز پروائیڈ کرتے ہیں آپ نے سمپل یہاں پہ آگے ڈیمو پروائیڈ کرنے کے لیے ان سے بات کر رہی نہیں ہے اگر ڈیمو پروائیڈ یہ دیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں دیتے تو بھائی کوئی ایشو نہیں آپ ان کو رہنے دینا اب یہاں پہ ویب پوچھ میں میں کمپین لیسٹ میں آ جاتا ہوں اپنی کمپینز آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹو ڈے نہیں میں ٹوٹل آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اب ہم مجھے کتنے کلک سائے دس ہزار اٹھالیس کلک ہے اور اکتالیس ڈالر انہوں نے ہمارا کٹ کیا ٹھیک ہے ایکسپینسز اس کے پر یہ آگئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو روک دیا اس آئی ڈی کو اب آ جاتا یہ بات یہ کے یہاں پر 60.01 پرسنٹ مجھے ملتا رہا اور مجھے دس ہزار اٹھالیس کلک ملے شاید میرا ایڈ ہی سہی نہیں بنا ہوتا تو کرییٹ نیو کمپین پہ جائیں گے سب کا سٹپ بلکل سیمپل سے میں آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں کہ کس کس طرح کرنا ٹائٹل لینک اور اس کے بعد جس کنٹری کیا کوئی ٹریک چایئے تو وہ آپ نے ایڈ کر دینا سی پی سی آپ نے کر رکھنی ہے 0.0 منیموم ان کی 0.012 ہے ٹھیک ہے اور میکسیموم 0.0315 ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات یہ کہ ایڈ کا ٹوٹل بجر ٹوٹل کلکس لیمٹ اور یہ اور جتنی بھی تمام چیزیں ہیں آئی پی سیٹ کرنا چاہے وائٹ ریسٹ بلیک لسٹ اگر کوئی آئی پی بلیک لسٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے بھی ویب سائٹ پہ آئی یا نہ آئے تو وہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں فردر ان سے گائیڈ بھی لے سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اب آجاتی بات یہ کہ جو آپ کے کچھ کنسیپٹس تھے جو آپ نے مجھ سے پوچھنا چاہے کہ ٹریفک فری جنریٹ کرنے کی طریقے کر بھائی وہ یہ ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ ادھر سے سب سے چیپ ٹریفک مل سکتی ہے میں آپ کو یہ ویب سائٹس کا ریکمینڈ کرتا ہوں اور آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایڈ کریں کیونکہ آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے پیسل لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پیسل سے ایڈ لے رہے ہیں اور ڈبل ڈبل آپ کو تاکے بینیفٹ ہو اچھا خہر اب اس کے بعد آ جاتی ہے بائی ایسٹس اور فری پلس پیڑ بائی ایسٹس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایسٹ ہے اور وہ بائی ایسٹس سے مراد وہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے اور ایسٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے تو وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو ابھی بتاتا اچھا جی سیکنڈ میتھڈ آ جاتا ہے بائی ایسٹس اور بائی ایسٹس کے بھی دو طریقہ کار ہیں اس میں ایک فری والا اور ایک پیڈ والا شاید آپ کو میں پہلے بھی فری والا سسٹم بتا چکا ہوں کہ ایسے سوشل میڈیا کے ذریعہ فیس بوک پیج انسٹرگرام ریلز پیج نکال لی جائے اور ان کو لوڈنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اب اس کام کے لیے میں آپ کو آس ریڈی بتا چکا تھا شاید اب تمام دوست نہیں سمجھے تھے تو میں نے ان دنوں جو گیپ دیا تھا جو گیپ مراد یہ کہ میں بڑے یوٹیوبرز کے پاس کیا تھا اور بڑے بڑے وہ فیس بوک کی گروز جنہوں نے اپنے پرائیویٹ جیٹ پرچیز کر کے رکے ہوئے ہیں گوگل ایڈسنس کی ہرننگ سے اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ اس چیز کو شاید مزاق سمجھیں گے لیکن بالکل حقیقت میں اسی طرح اب میں ان کا نام بھی ان بیچ میں نہیں دوں گا لیکن چند ایک کے پیجز بھی آپ لوگوں کو دکھائے تھے اب پھر میں ان کے پاس کیا اور انہوں نے جو مجھ بتایا اور ان کا جو بیسک تابنیادی تھی وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور جو میں نے چیزیں نیو ان سے سیکھی ہیں اور نیو چیزیں جو لوڈنگ کے بارے میں ان سے میں نے نولیج اکٹھی کی ہے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بقاعدہ طور پر ان کی اجازت ہے تب میں یہ چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوں اچھا یہ کیا چیز تھی یہ حقیقت بات ہے وہ کہتے تھے کہ زہیر بھائی آپ ہمارے پاس آئے ہیں تب ہم نے یہ شیئر کیا ہے ادروائز کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں کو آپ کو اپنی پبلک کو دینے دیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے صرف میں ماں پہ گیا اور پھر نہیں تو مجھے شوق کو نہیں تھا کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کا کیونکہ جو بندہ کمار ہو اس کا دلی نہیں کرتا کہ اگلے بندے کو جا کر کچھ بتائی یا کچھ اور کرے اب خیر یہ سسٹم تھا کہ میں ان کے پاس جب گیا انہوں نے جو سب سے بہتے ہیں تو فیس بک جو بڑا گروہ تھا اس سے میں نے کیا کام کام اس سے میں نے کہا کہ یار مجھے یہ چیز دو اور یہ یہ مجھے پروف دو مجھے بتاؤ کہ یہ کام واقعی کیا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کوئی پتا ہے ایڈسنس کی ارنک تو میں آپ کو پانچ داس ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر تو آپ کو ویسی ہی دکھاتا ہے دو ہزار تو عام ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے یقین کرو کہ یہ ملینز آخ ڈالرز بھی پے کرتا ہے لیکن آپ اگر اس چیز کو سمجھے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مفت میں ہر چیز ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی آپ کو کرتا ہے تو وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے یہ لوڈنگ اوٹیوں کو ٹاپک ہے تو وہ اپنے لوڈنگ ٹاپک کی طرف وہ واپس آتا ہوں تو بھائی جو فری والا تھا نا جو میں نے ان سے نوڈیج اکٹھی کی وہ کہتا ہے کہ آپ پاس فیس بک پیج کا ہونا ضرور ہی ہے میں نے کہا میرے پاس فیس بک پیج تو ہے میں اس کو رہنگ کیسے کروں گا اور میں نے ٹریک کی نکال دنیا ہے لوڈنگ کے لیے ویدن وان منت تو میں کیا کام کروں تو اس نے کہا زہیر بھائی میں آپ کو ایک ہی چیز بتاتا ہوں وہ آپ چاہے یوٹیوب ہے چاہے کوئی بھی جگہ ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جتنے بھی بڑے سوشل میڈیا کے پیویٹ فارمز آیا جب کوئی بھی نیو اکاونٹ کریٹ ہوتا ہے اور جس ٹائپ کی فسٹ ویڈیو وہ کہتا ہے نا فسٹ امپریشن is the last امپریشن جب فسٹ ویڈیو ڈالیتی ہے تو آپ کا یہ سمجھ دو کہ ایک ہسٹری کریٹ ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اور کچھ نہیں کیونکہ میں فیس بک کا گروہ ہوں تو میں فیس بک کے بارے میں ہی بتاتا ہوں تو اس نے مجھے کیا کام کھا اس نے کہا کہ سب سے بہتے تو آپ اپنا ایک پیج کریٹ کریں اگر آپ بس بلکو زیرو اور بتا بھی دیتا ہوں کس طرح ہوتا ہے فیس بک اچھا میں ابھی فیس بک میں نے اوپن کر لی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہ فیس بک پیج ہے آسوری فیس بک کی ایک آئی ڈی ہے جو کہ وہ آئی ڈیز ہیں جو دس روپے بارہ روپے میں ویسے ہی مارکیٹ سے مل جاتی ہیں جس کو آپ کو کلون آئی ڈیز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فار ایگزمپل کے طور پر سمجھانے کے لیے آئی ڈیز میرے بس کچھ بڑی تھی تو میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ پیجز کا سیکشن بیار ہوگا یہ پیجز کا سیکشن ہے پیج پہ جاؤ کریئٹ نیو پیج پہ جاؤ جو اس نے طریقہ کاربتا ہے آپ اس چیز کو فولو کرنا یہ ساری زندگی آپ یاد رکھو گے کیونکہ یہ فری والا میتھڈ ہے تو آپ نے اس چیز کو پیگ کرنا ہے کہتا ہے اس نے ایک بات کی جو فیس بک کے پیج بلکل مفت میں ہوتا ہے اگر آپ نے ان سے ایک منت میں ٹریفک گین کرنی ہے اور اپنے فیس بک کے فولوورز کو بھی انکریز کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل میتھڈ ہے یقین کرو کہ آپ اس سے تمام دوست مستفید ہوں گے جو اس نے پرسنل میتھڈ بتایا تھا اب وہ کیا کہا ہم کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے فیس بک پیج کو گروہ کرنا کہتا ہے کہ اس سسٹم میں کوئی اکاؤنٹ نہ لوگن ہو اور کہتا ہے کہ آپ نے ٹائم زون کا خیال رکھنا ہے ٹائم زون مراد آج آپ نے دس بجے ویڈیو ڈالیا ہے تو کارل بھی دس بجے ہی ڈالنی ہے اور وہ کہتا ہے کہ فیس بک کو آپ نے شروع کرنا ہے کہ کہاں سے کام فیس بک ریلز سے کام شروع کرنا ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ آج کے وائرل ہو رہی ہیں تو کہتا ہے کہ دنوں کے اندر رینگ نہ پچھ کرو تو پھر کرنا کہتا ہے کہ آپ کو اس کمپیوٹر ہے ٹک ٹک کو اپن کرو جو اس نے مجھے بات بتائی ہے آپ بات سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ یہ واقعی یہ چیز ایکزسٹ کرتی ہے کہتا ہے کہ اگر آپ جس سیٹی سے بھی ہونا یہ ایک ویڈیو ہے یہ بھی رینگ پوشت کر رہی ہے عمران خان ریاض پاکستان کے اندر ٹویٹر پہ بھی یہ ٹرینڈ چاہ رہا ہے صرف بات کو صرف فوکس کرنا کہتا ہے کہ ٹک ٹک کے اوپر وہی چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں جو ایڈ دا ٹائم ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ کے ساتھ چلتا ہے ایک ٹرینڈ آتا ہے پھر اس کے بعد گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کی ویڈیوز کو پیک کرنا ہے کوپی یوریل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹک ٹک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب کیا ہوگا جو یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر رہے گا ویڈاؤن وارٹر مارک ہوگا ٹھیک ہے ویڈاؤن وارٹر مارک ڈاؤنلوڈ کر رہے گا اسے میں کلوز کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا یہ بارہ ایم بی کی جو ویڈیو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب وہ کیا کام کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پیج کریٹ کرو میں فار ایزمپل یہ پیج کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک کریٹ کر رہا ہوں ٹرینڈ ٹرینڈنگ ٹوپک چاہتا ہے تو سمجھو یہ میں نے کریٹ کر دیا اب کٹھے کری پولٹک پولٹیشن کرتی میں اور صرف ایک چیز کو فوکس کرنا اس کی کہتا ہے آپ نے ٹرینڈ کے ساتھ کام کرتا ہے within one month رینک نہ ہوئے اگر میرے بتائے ہو وہ کہتا ہے تریقیار سے جو اس نے دریقیار بتا ہے وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں اب کریٹ پیج کر دینا ہے پیج آپ کا کریٹ ہو گیا اب پیج کریٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو instant اب بتا بھی لگ جائے گا اچھا میں آپ شوئن فولڈر اس کو شوئن فولڈر کر دے تو پیج کریٹ ہو چکا ہے was کریٹ اب اس نے مجھے کیا کام کہا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ نے جو ریلز کی وڈیو بنانی ہے سمپل جو ٹرینڈنگ آپ کو ٹوپک ہوگا آپ نے اس ٹوپک پہ اس کا جو بھی وہ ڈاؤنلوڈ ہوا تھا نا تو مطلب کہ سیم نہیں ہوئی مطلب کہ وہ انہوں نے اپنا وارٹر مارک تو ہٹا دیا لیکن انہوں نے اپنا بیج میں ٹیگ دے دیا شاید یہ چیز میں آپ کو آلریڈی بتا بھی چکوں تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہمارا ٹوپک تھا یہ آل ٹرینڈ کر رہا ٹھیک ہے میں اسے کر دیا اب جو اس کا فیس بک کا الگوریت ہے وہ شاید آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اب میں اسے اوپن کرتا ہوں میں اسے کرتا ہوں اس کے پر کر دوں گا اور اس کے بعد میں ڈاؤنورڈ والی سیکشن پر آ جاؤں گا اس کے اوپر آ جاؤں گا اب یہ کیا یہ کر رہی ہے ویڈیو اس کے پر پوسٹ ہونے جا رہی ہے اب اس کی اوپر سے ٹریفک اس طرح سن کھال لیا اب اس کی بات پر کرنا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ ویڈیو رینک پوش کر جاتی ہے ویڈن اور کہتا کہ یقینا نہیں رینک پوش کر گی کیونکہ آپ ٹرینڈنگ ٹوپک پر کام کر ہو اس پر نہ کوئی سٹرائک آگی کیونکہ یہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے اوپر سٹرائک نہیں آتی سٹرائک بڑھال رہوں اب یہاں پہ کیا اس نے ٹیگ کچھ دی ہوئے تھے تو میں اس ٹیگ کو کوپی کر لیتا ہوں اچھا ہمارا جو مقصد ہے وہ ٹرائفک نکال دیکھنا یہاں سے میں اسے کوپی کرتا ہوں یہاں پہ اسے میں کوپی کر لوں یہاں پہ ٹھیک میں نے اسے ایک دفاع بل کہ یہ ٹرین ٹوپک پہ ہی ایک کی ورڈ ڈال دیا اب میں اس کو کیا کرتا پوسٹ کر دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھ رہینا صبح تک یہ ویڈیو رینک پوش کر جائے گی اس کے پیچھے ریزن یہ کیوں کہ یہ ٹرینڈ کر رہے اس نے رینک پوش کر جان ہے اگر یہ ون ٹائم دیکھو اگر یہ ون ٹائم اگر آپ کی ویڈیو رینک پوش کر جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ آپ کی کامیابی پک کیا اس کی بار بار اپنی یہ ویڈیو جانی ہیں اور اس کے بعد کہتا کہ آپ نے ٹائم اس طرح سے رانی ہے آپ کی دو ویڈیو پہ کہتا کہ لاک ڈیر لاک ویوز آگیا آپ سمجھو کہ آپ کی پیج کی ایک ہسٹری کرییٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکس ملنی لازمی ہے آپ یہ سمجھ لو کہ کامیابی آپ کے قدم تل ہے اس کے بیشی ریزن یہ جب بھی کسی یوٹیوب شورٹ چینل یا کسی فیس بک پیج چینل کی ہسٹری بن جاتی ہے چاہے وہ گوگل ہے چاہے وہ یوٹیوب ہے چاہے وہ فیس بک ہے کہتا کیا کام کرنا ہے ایک پیج لینا ہے جس کی ہسٹری کریئٹ ہو دو تین ہزار کا مل جائے گا دس ہزار دو ہزار فولور گولی مار ریلز پیج ہو دس ہزار بیس ہزار ویوز آتے ہوں اس کے پر جو بھی شورٹ ویڈیو اپلوڑ کرو گے وہ رینکنگ میں ہی جائے گے اس کے پر ویوز آئیں گے یہ بات یاد رکھنا کیونکہ اس کی ایک پروفائل بن چکی ہے اس کی ایک ہسٹری بیلڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس نے رینک کرنا لازمی ہے اب آپ نے کس طرح سے ویوز گین کرنا ہے ویڈیو کے اندر کوئی بھی مووی اوپر ڈالتے ہیں تو نیچے اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ فول ویڈیو آن ڈسکریپشن لنک is ڈسکریپشن آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر بھی دے سکتے ہیں کہ فول ویڈیو آن ڈس ویب سائٹ ٹھیک ہے تو یہ لکھ اور this url لکھ تو جتنے بھی user اٹھا دینی ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ چیز کہتا ہے کہ جب آپ کی اس پیج کی ہسٹری کریئٹ ہو جائے گی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے سیمپل یہ کام کرنا ہے کہ گوگل سوری سیمپل یہ کام کرنا ہے کہ آپ سمجھے لاکھ فولوور ہوگے اب جو فولوور ہو جاتے ہیں کہتا وغیرہ میں ڈال دیتا ہوں اور کہتا کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ایک ویڈیو بھی رینک نہ ہو کہتا کہ کتنی ویڈیوز رینک کرنی ہیں میں آپ رینک کر دیتا ہوں تو مسئلہ کہتا کہ آپ فیس بک سے بینیفیٹ ہوگا آپ فیس بک سے ٹریفک بن نکلے گی مجھے جب بھی وہ ویڈیو آئی تو میں آپ کو رازمی بتاؤں گا اور بیجوں گا اور یقین کریں کہ یہ گولڈرن اس کے ورڈز ہیں ہم لوگ اس کے پر کام نہیں کرتے کہتا کہ یقین کرو زہیر بجا میرے پس کچھ نہیں تھا تب میں یہی کام سٹارٹ اپ کیا ہوتا اور آج میرے پس سب کچھ ہے کہتا کہ میں فیس بک گروی سو جیسے ہوں کیونکہ پیج کریئٹ ہوتے تھے اب ایک سٹریٹیجی کسی یوزر کو نہیں بتاتی جب یوزر فولو کر لیتا ہے تو ہمیشہ ہی سٹوریز سیکشن میں پیجز کی سٹوریز بھی شو ہونے لگ جاتی ہیں جو یوزر پیج کو فولو کرتا جاتا ہے پیج کی سٹوریز اس سیکشن کے اندر شو ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں ویب سائٹ پر پروائیڈ کرتا تھا وہی میں فیس بک پیج پر پروائیڈ کرتا ہوں تو جو کنٹنٹ یہاں پہ ہے یہی کنٹنٹ اس کے اوپر ہوگا ویب سائٹ کے اوپر ہوگا اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پہ وہی یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے نیچے اور بھی پیج یہاں پہ دکھاتا چلوں اچھا ان کے پر انہوں سٹوریز بھی دکھائی تھے نہیں ڈالی اچھا یہ کیا اسلامی پیجز ہیں یہ چیز حرام نہیں آٹی کسی یوزر کو بھی صحیح انفرمیشن پروائیڈ کرنا وہ ہمیشہ چیز حرام نہیں آتی اگر آپ پیسے ہیں ہزار دوزار پہ کس کے پاس نہیں ہوتا آپ کوئی پیج اٹھا لو یقین کرو یہ آپ دعائیں داؤ گئے ابھی آپ شاید یہ بات فضول لگ رہی ہیں لیکن حقیقتا ایسا ہی ہے جس پیج کی ہسٹری بات کو فوکس کرو جس پیج کی ہسٹری بیلڈ ہو چکی ہے اگر آپ اس کے اگر اور یہ فاسٹ وی ہے جو آپ بتا رہے ہو یہ فری وال تھا اچھا جی اب بات آ جاتی ہے کہ یوٹیوب شورٹ سے ٹریفک نکالنا اتنا ایزی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے ساری زندگی پیسہ کمانا ہے لیکن پھر بھی آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے تو کیا آپ کو آؤٹ پوٹ دے گا آپ کے سامنے میں نے ایک یوٹیوب چینل اپن کیا ہو ہے اس کو دیکھنا اس کی ڈیٹ کری ڈیٹ او کرییشن گاب ہے میں صرف کچھ چیزیں بتانا چاہتا تھا تو یہ آپ دیکھ لوں کیونکہ یہ چیزیں ریڈی میں آپ بتا چک ہوں تو یقین کرو مجھ لگر ہوگا کہ آپ لوگ وہ ہو رہے ہوں گے تو اب اس کے اندر جو نیو چیز آپ کو سیکھ چکے اور یہ کوئی میں نے انسپیکٹ ایلیمنٹ نہیں کیا ہوا ریفریش کر دکھا دیتا ہوں ایک سو اسی ملین پلس ویوز اس کے پر تین ماہ اب تو تین یا آپ یہ سمجھ لوگ کہ نوو دن کا کر لیا اور میں اس کے بعد کر رہتا ہوں 365 ڈیز کا 180 180 ملین اس کی آڈینس کیسی ہے ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی رینک پوش کر دیکھ جاتی ہیں جس سوشل میڈیا سے لوڈنگ کام کرنا ہے تو وہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیج ہے کوئی بھی کچھ ہے تو اس کی ٹریفک کے مطابق اس کو وہ یوزر کو چیز پروائیڈ کریں جو وہ مانگتا ہے پھر گوگل ویڈسنز کی آڈ دکھائیں جس مرضی کی آڈ دکھائیں تب کیا ہوگا انگیجمنٹ بڑھے گی اور آپ کی آڈینس انکریز ہوگی ویب سائٹ کا رینک بھی پوش ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو سی پیم بھی اچھا ملے گا انڈیا کی ہے ٹریفک اب انڈیا کا کوئی بھی یوسر یہ موویز کی کنٹینٹ پہ ہے یہ مفت میں بنا ہوا ہے چار سے پانچ لاک روی چینل ہے اگر میں اس کو منوٹائز کروں یہ آپ یقین کریں گے یہ اٹھارہ گھنٹ ہے میں آج ٹائم پورا کرنا ہمارے لئے کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے within services دینے چار چار پانچ پنچ ہزار میں پورا کر دیتے ہیں اور ایک دن میں پورا کر دیتے ہیں اس طرح کے یوسر بھی بیٹھ ہوں ہیں مارکیٹ میں اب کیا ہوتا ہے ہمارا کام دو سٹ ٹرائکز آگی میں نے کام روک سکرائبر گین ہوا ہے اب یہ آپ دیکھیں تیرہ زار آیا ہے آٹھ شریف پانچ کے اس کی سٹوری سے ایک ایک لاکھ ویوز ہم نے لیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آور ویو پہ آتا ہوں اگر آپ سٹوریز میں دیکھیں اب اکتاریس ہزار ویوز آئے ہیں ٹھیک اگر میں راست نائنٹی ڈیز کا کروں یہ آئی تنگ یہ راست سیون ڈیز کی ویوز دکھا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اکتاریس ہزار ویوز اس نے گین کیا ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اب جو ریسنٹ کیس ویڈیو ہے ریسنٹ ان کی ویڈیوز کے اوپر کتنے ویوز ہیں ایک اوپر آٹھ شہر چار کے تین شہر پانچ دو شہر سات کے اکیس ہزار ویوز اس پہ تو یہ بات کرتے ہیں کیا کس طرح سے نہیں اچھا وہ تو آپ پتہ چاہے گئے نا کہ فیس بک کا جب ایک ہسٹری بیویڈ پہنچے گی اور اس میں اگر ٹائم لگتا ہے تو آپ دو آر پیج پر شیز کر رہو ویڈن ون ڈے ٹو ڈے آپ رینک نہ ہو رینک نہیں اور یہ آپ کام آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں کہ نیوز ویڈ ویب سائٹس مجھے چاہیے میں کیا کام کرتا ہوں اس طرح کی شور چینل دیکھ ان کے اوپر ڈالتا ہوں پیسہ کمانے کا لاکھوں طریقہ کار ہیں پیسہ کمانا استاد ہمیشہ بات کو بتاتا ہے کام کو سکھاتا ہے نہ کہ وہ پیسہ کمانا دیتا ہے کام ہمیشہ سٹوڈنٹ نے خود کرنا ہوتا ہے اب یہ میری بات سننے میں اب کیا کام کروں گا اب یہ ایسٹس فری ہیں ٹھیک یہ ایسٹس خود کر سکتے ہیں اور میں اور آپ کے لئے کتنا تعاون کروں یہ یقین کر کہ وہ یوٹیوبر جو لاکھ لاکھ روپی پاس بیٹھن کر لیتے ہیں میں ان کے پاس گیا ہوں صرف سپیشل آف لوگوں کے لئے بھی فیس آئیڈیز رویل وغیرہ نہیں کیا آپ کے ساتھ لیکن آنے والے وقت میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کروں گا اب ان کے پاس گیا ہوں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ساتھ سکیم کرنا ہے اللہ کے بندے دو ہزار روپی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں میرے اہمیت یہ ہے کہ ایک ایک یوزر سیکھے اس سے بینیفیٹ اٹھائے اور یہ وہ لوڈنگ ہے جو ساری زندگی آپ کی چلے کبھی ختم نہیں ہوگی یہ جو آپ لیتے ہیں نا یہ جو پیچھے ویب سائٹ کی چند دن چھتی ہیں پھر ختم یہ وہ یوزر کرتا ہے جو جو رسک عادی ہوتا ہے جسے نقصان بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اور یقین کریں کہ جتنے رسک افورڈ ہی نہیں کرتا اور جب بتا ہے وہ اگزا بندہ مزا کھڑات ہے اور بات کی ہمیشہ وہیں پہ امیت ہوتی ہے جہاں پہ اس کی قدر ہو ٹھیک ہے اب خیر یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی یہ وہ چیزیں ہیں فری میں آپ ٹکٹوک اکاؤنٹ کے ریئیٹ کرو یار پانچ پانچ چھے ہزار کے اکاؤنٹ مل رہے ہیں جس طرح کا content چاہتے ہیں اس طرح content ڈالو ادھر سے traffic ڈالو movies کا content entertainment کا content ڈالیں ویڈیو شورٹس بنانی نہیں آتی تو یار مجھے آپ کہیں اگر youtube shorts ویڈیو بنانی نہیں آتی مجھے بتائیں میں آپ بنا دیتا ہوں نیچے بعد ایک پٹی دے دینا یا اس کے پر اپنی ویب سولویڈ اور پاورفول میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو اپنی ویب سائٹ دی ہوئی ہے شاید آپ جانتے ہوں کہ کوئی آئیڈی 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 اس کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے یہ میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے اس کے اوپر اتنے آرٹیکل پڑے ہیں اور یقین کر ریسنٹ یہ پچھلا دوست تھا اس نے اس ویب سائٹ سے آرٹیکل اٹھا ہیں ایک اشاری اترے سٹھ ڈالر دو ڈالر ڈی ڈالر سی پی سی سی اس کو مل گئی ہے صرف یہ آرٹیکل سے لکھنے سے اور یہ آرٹیکل آپ اٹھا کے فیس بک پہ سیل کرو ایک آرٹیکل خود پندرہ پندرہ ہزار کر لکھواتے رہے ہیں تو کیا آپ لوگ نہیں کر سکتے دراصل میرا بھائی آپ لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے اس بات یہ ہے ٹھیک ہے اب آجاتی یہ ہے بینیفٹ ہوگا اب آجاتی ہے بائی پیڑ دیکھو بائی پیڑ وہ ہوتا ہے اگر آپ پاس دو لاکھ دو لاکھ بہ ہے بڑے یوٹیوب چینل کو پرچیز کریں بڑے یوٹیوب چینل پرچیز کریں گے وہ آپ کے ایسٹ بن گیا اب خدا نقصہ کو کوئی پیسوں کی دے گا آپ نے 20,000 سبسکرائبر پہ چینل لیا ایک لاکھ ہو گیا ساتھ ادھر سے بھی یوٹیوب سے بھی پیسہ آیا یوٹیوب شورٹس فانڈ ملتا ہے اور اریجنل کام کرو یار اللہ کے بندے یقین کرو اب یہ دیکھو اب اس ویڈیو کے بعد بھی آپ دیکھ لینا یوٹیوب تمام دوست پڑھے لکھے ہو ٹھیک کوئی بھی جاہل نہیں ایل لپاگ نے تمام دوستوں کو علم دیا ہے چاہے آپ انڈیا سے ہو بنگلہ دیش سے ہو ہر چیز میں پیسہ پڑھا ہے ویڈیوز بنانے کا کام ہوتا ہے ادھر پاکستان میں یوزر بیٹھ ہو ہیں وہ دو ہزار تین ہزار 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 یہ گروپ میں اس لئے آپ کو مارکیٹس بنا کے دیتا ہوں آپ نہیں یہاں سے بینیفیٹ اٹھانا ہے تو آپ کیوں نہیں کماؤ سکتے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر جاتے ہو ریسٹورنٹ میں میڈیکل سٹورج میں کسی اور جگہ جوپ کرنے میں وہاں پہ دو بیس تین سزار پہ دیتا ہمینہ کام بھی کرواتا اور آپ ساتھ باتیں سناتا یہاں پہ خود آپ اپنے بزنس کے آپ آنر ہو آپ خود یہ پیسہ بزنس یہی کریئٹ کر دے گا کوئی اور کریئٹ نہیں کر کے دے گا ٹھیک ہے اب آج پیڑ کس طرح سے آردن کریں پیڑ اگر آپ پیسے ہیں فیس بوک پیج یوٹیوب چینل جو ایکٹیو ہوں جن سے آپ پتا ہو کہ آپ نے ٹریفک نکال نہیں آج یار مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمیں ٹریفک نکال نکال ہی نہیں پتا کس طرح سے نکال جاتی ہے ایک کوئی پوست لگاؤ اس میں یوریل ڈال دو یہاں پہ ٹھیک ہے ادھر جائیں یقین کرو کہ یہ سوال ہوتے بندہ خود دیکھ اس کا مائنڈ خراب ہو جاتا اس طرح کے سوال بھی آپ لوگ کرتے ہیں بچوں مالی سوال ہوتے ہیں میں آپ دیکھا دیتا ہوں یہ جو لنک ہے یہ 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 انہوں نے اپنی یوٹیوب چینل کے لنک دیا ہوں یہ دیکھیں یہ رینک پوش کر رہے اور یہ پہ یہ ویبسائٹ کے لنک دیا ہوں گے کمیونٹی سے یہ ٹریفک نکال رہے میں بتاؤں گا کہ کتنی یہ ٹریفک نکال لیتے ہیں یہ ان کے سارا ویزٹر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے ان کا جو ویزٹر ہے یہ پہ بعض وقات ان کی ویڈیو ظاہار ہی لیکن یہ دیکھو دوست کے ساتھ بڑیو ہوا رہا ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ پہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ دیا ہوا ہے پتہ نہیں کتنی ہزاروں کے حساب سے ان کی پوسٹ ڈیلی بیسیز پہ ہو رہی ہیں تو کیا آپ نہیں کر سکتے یار یقین کرو کہ پیسہ کمانا ہونا مجھ میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں اگر میرا خود دل کرتا کہ میں صرف اکیلہ ہی کھاؤ تو میں نے کبھی آپ کو بتانا ہی نہیں تھا یہ ترکی کار بھی ٹھیک ہے کوئی بھی پرسن اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا کہ دو ہزار کے پیچھے اپنا سارا ٹائم ان پرسن کے پر ویسٹ کر دے اور یہ چیزیں بتائیں اب یہ وہ چیزیں ہیں اگر ایک دن میں ہزار کیا دس ہزار پوست بھی میں ڈیل ویسٹ پہ کر دوں کیونکہ اپنا مائنڈ ہے اللہ پاک نہیں دی ہوا ہے اور استعمال کرنا جانتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہو میں میں کوئی زیادہ دنیا سے نہیں آیا اسی دنیا سے آیا ہوں ٹھیک ہے اور وہ علم جو گوگل پر پڑھا ہو ہے وہ میرے پاس ہے وہ سب لوگوں کی کھلا ہو ہے گوگل نے ایک چیز واضح طور پہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن کام کرنے والے آپ من اب آپ جب اپنے یوٹیوب کی ایسرس ہوں گے یوٹیوب چینلل سے پیسہ آئے گا یوٹیوب چینل سے پیسہ آنے کے بعد کیا ہوگا ویب سائٹ پیج ویزیٹ آئے جو اوریجنل لوڈنگ کے لائے گی اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک نہیں آتی کوئی بھی ٹول سائٹ بناؤ مجھے پیسے دو میں آپ سپونسر کروں گا ساری زندگی بیٹھ کھاؤ گے سکون سے ہر دفعہ سپونسر کرواتے ہو جہاں پہ دوسروں بندوں کو پیسے دینا ہے مہینہ مہینہ پانچ پانچ چین 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 اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے USA کی ٹریفک USA کی ٹریفک نکال یہی تریقی کار ہوتا ہے ایسی ویڈیوز جو USA کے اندر رینک کر رہی اوپن کرو کوئی بھی سناپ چیٹ اوپن کرو USA میں جو ویڈیوز رینک کر رہی ہیں وہ ہی فیس بک پہ ڈالو فیس بک ڈی پی ڈی ایسی کی ٹھیک ہے جس کنٹری کے اندر سپ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اسی کے اندر رینک کرنا پھر شروع کر دیتی ہیں اور انہی کا رینک کیونکہ کنٹری وائز کنٹین کو رینک کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ فیس بک شور سے ہی کیوں نہ ہو فیس بک ویڈ وغیرہ ہی کیوں نہ ہو اب شاید آپ اس چیز کو بہتر سمجھ ہوں گے تو پھر مجھے کوئی آپ سے تشکنی نہیں ہے آپ گھر بیٹھے پیس سکھ میں اتنے ایڈ نیٹورک ہیں آپ جو چیز چاہیے میں میں پروائیڈ کرنے لئے کیوں این ایک گروپ سرکھ ہو ہیں پھر آپ مجھے کہتا کس کیمرا ہے بندہ اللہ کی بندے خیر ہے کیوں میں نہیں دو 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 یار آپ مجھے دس جس کا اپنا چینل ڈیس ایڈ ہو چکا ہے جو ایک بلکل پرائیویسی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے نراز بھی تھا میں اپنی آڈیونس کو بتائی نہیں میں نے پوری عوام کو بتائی کہتا میں نے تو نہیں نہ بتائی اب دیکھو وہ چھوٹی سی بات تھی اس پر مجھ پہ نراز ہو گیا تھا خفا ہو گیا تھا آپ اس چیز کو شاید بہتر سمجھ اس نے کیا کام کیا تھا اس نے سی پی ام کیا تھا ٹھیک ہے اب سی پی ام اور یار میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں ہوتی رہیں گی یہ وہ طریقے کار ہیں جو جو جنین اور نیٹورک پہ کاؤنٹ ریجسٹر کرتے ہیں ہمارا پیس ٹریفک ہوتی ہم ادھر سے پیسے دیتے ہیں ہم دیکھو ایڈوٹائزر جو یہ بڑے نیٹورک ہوتے ہیں یہ ہمارا پیسے ہی ہمیں بانٹ رہے ہوتے ہیں ہم جیسے پیسے ہوتے ہیں اور ان کی ویب سائٹس میں ایڈ نیٹورک ہوتے ہیں جو ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ اس چیزوں سے پہ خبر ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی کی ہیں اپنی ایسیٹس بلڈ کریں نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو فیس بک کے اوپر کافی زیادہ یوسر پڑھا ہوا ہے وہاں سے آپ ان کو ٹریفک گین کریں آپ فیس بک کی ٹریفک بائی کریں اور آپ انشاءاللہ کام یا بھی ہوگی یہ اتنا ایزی کام ہے کیوں نہیں سکتے فیس بک کی اوپر سے بھی ٹریفک لے سکتے در مرضی سے جاؤ اور اب آپ دکھائے تھا کتنی مہنگی سرویسز تھی آپ دوستوں کو مفت سرویسز سیل کی ہیں جنہوں پہ اور سیل کی ہیں آپ کو ڈر ہوتا ہے بار یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ ہی سکیم کرنے والا ہوتا ہے میں تینی دیر یقین کروں کہ چار سے چھین دفعہ میرے ایدھر پاکستان میں چل رہا چار سے چھین دفعہ میں تقریبا یہ سمجھ ٹاپک کو کلوز کرنا اور پھر اس کے بعد ایک کیونکہ پی کے اوپر میں نے جتنے بھی سوال تھے وہ سب کچھ لکھنے تھے اچھا خیر یہ کہ اگر آپ کو بڑے چینل بڑے فیس بک پیجز یا کچھ اس طرح کی ایس اور واقعی آپ کی نیت ہے کام کرنے گی انڈیا سے ہیں بنگلدیش سے پاکستان سے ہیں اور لائف ٹائم کھانا چاہتے ہیں مجھے سپیشل اگر آپ کہیں گے تو میں کال کروں گا ڈائریکٹ آپ کو مجھے کوئی پیسے سکھارت نہیں یا مجھے کوئی لالش نہیں میں اپنا ٹائم سر قیمتی آپ دے رہوں ذاتی یہی نمبر ہے میرے اسسٹنٹ کے پاس ہوتا ہے ایک ایک چیز اب یہ جو آپ کو غلط برگلاتے ہیں یہ خود انسکسیس فول ہے ان کی سکسیس فول سٹوریز ہی کوئی نہیں جو تنقیدیں کرتے ہیں وہ تنقید ہی کرتا رہتا ہے جس سکسیس ہونا ہوتا وہ سکسیس 0309 یہ نمبر جو ہے میرا آخر 786 ہے 0309 497 2786 یہ میرا وارڈسپ نمبر ہے یہ گوگل بزنس سے اپرووڈ ہے گوگل سے ڈائریکٹ اپرووڈ ہے اب آ جاتی ہے بات یہ ہے فری ایک الگوریتم ہے وہ یہ کہ فاسٹ کس طرح سے میں کیونکہ کچھ ٹوپک وائز چیزیں تو میں بتاتا چلاتا اچھا اب ایک ایسا الگوریتم اس کو غور کیجئے گا فری ریل پیجز الگوریتم پلچ یوٹیو پیجز الگوریتم ان کو انکریز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا اچھا یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ ایک چیز بیچ میں بھول کیا وہ فیس بک گروپ بردو ویڈیوز ہیں اس کا ایک ہسٹری بیلڈ ہو چکی ہے اور بڑی اچھی کسی ٹریفک نکلے کی یقین کرو اور باقی رہا کہ یوٹیوب شورٹ جس طرح کنٹینٹ ہے چاہے وہ فیس بک پہ چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے تو جس ویبسائیٹ پہ ٹریفک ویڈیو سے بھی پیسہ آئے گا فیس بک پیج سے بھی پیس آئے گا اور جب چاہو ان مرضی کو سیل بھی کر سکتے ہو اور ان کو سیل کرنے کے لئے آپ تمام دوستوں کو واتس اپ گروپ پروائیڈ کی ہیں نیچے لنک اور ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گے اور اس کے بعد مزید جتنے بھی فیس بک آئے آئے یوزر ان تمام کے لئے سرویس آپن ہو جائیں گی انشاءاللہ کبھی کلوز نہیں ہوں گی جگن آپ تمام دوستوں نے گروپ کے تقدس کو پامال رکھنا ٹھیک ہے پامال نہیں کرنا اور باقی رہا کی بات فیس بک سٹوریز اچھا فیس بک پیج سٹوری اب جو جو یوزر یہ بات یاد رکھنا پیج اس کو فولو کرتا اگر کوئی بھی سٹوری لگاتے تو اس سے ٹریفک کافی زیادہ نکلتی ہے اور وہ ٹریفک بڑی اتھینٹک ہوتی ہے تو جب آپ پاس ایک لاکھ فولوار پیج ہو گیا یا ویب سائٹ کنٹری میں رینک کرتا اگر فیس بک پی رینک کرنا ہے یو ایس کی ٹریفک پی ریموٹ ڈیس ڈیوزر دو ہزار پچی سو کی مل جاتی ہے دو دین کے بعد پیج اسی کنٹری میں وہ فیس بک پیج کرو اور وہ 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 ہی پھر ہسٹری بیوڈ ہوگی اور وہ یہی میں آپ تمام دو سکتا شیئر کر رہا اس کے سوا کوئی اور méthode نہیں ہے جو بولتا وہ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک اور میں نے ٹاپک لکھا تھا کہ دو ایڈسنس روڈنگ اور ناٹ مطلب کہ ایڈسنس روڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں تو بھائی کرو لیکن اس طریقے سے کرو جو جائز ہے اچھا اور ناٹ اور اگر کرتے بھی ہو تو ان چیز کو خیال رکھا جائے ایڈسنس روڈنگ کے اندر یہ چیز دیکھی جائے کہ آپ کو نقصان ہو رہا اگر نقصان ہوتا چھوڑ تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے جتنی یوزر ہے وہ امیر ہیں اب آجاتی بات یہ جو نارمال پرسنز ان کے ساتھ کیا اچھا ان کے ساتھ میری یہ دیل ہوئی تھی ان سے میں چیز اور پوائنٹ جو پک کرنے تھے وہ میں نے آپ کو اس کے اندر بتا ہی دی ہیں اور یقین کرو کہ بینیفیٹ اٹھانا یہ کیونکہ آخری ٹوپک تھا اس کے بعد کوئی اور ٹوپک نہیں آئے گا اچھا ایک اور چیز جتنی بھی سرویسز بتا چکے ہوں یہ گروپ میں سیل کر سکتے ہیں ایڈسنز آپ اپروو کروا گیا سیل ہوتے ہیں سیل پرچیزنگ کام ہوتا کیوں نہیں کرتے یار آپ کرنے ہو بینیفیڈ نہ ہو میں بھی یہ ہوں اور آپ بھی یہ ہی پہ ہیں استاد ہمیشہ کمانا سکھاتا ہے کمانا نہیں دیتا کمانا آپ ہوتا اور میں بھی یہی کام کر ہوں میرا روزی روٹی کا ذریعہ ایڈسنز ہی آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھ دیں اور اس کے بعد گروپ بنائے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں وہاں پہ جا کے یہ سیل کر سکتے ہو سیل بائی کر سکتے ہو ٹریفک کی سیل بائی کر سکتے ہو ٹریفک کی سیل ہم سے بائی کر کے آگے آپ فیس بک پہ سیل کر سکتے فیس بک گروپ بنے ہو ہیں ایڈسنس کی گروپ بنے ہو ہیں ان کو ٹریفک کی نیڈ ہوتی ہے آپ سیل کرو یوزر کو دیکھا کہ وہاں پہ وہ یوزر کس طرح سے یوزر کو پک کر رہا ہے آپ بھی وہی طریقہ کار کو یوز کرو بڑے بڑے یوٹیوبرز پک کرو کو ہمارے بس ٹریفک ہے آپ کسی اور سے سروسیز دی رہتے ہیں تو ہم سے لیں اپنی آڈینس کو گائیڈ کریں لاکھوں طریقہ کار ہے میرے بھائی کرنے والے آپ بنے اب میں جو جو چیزیں بتا رہا ہوں پریکٹیکل اب آپ نہیں کرنا پریکٹیکل جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر کے بتایا ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ یہی سروسز یہی آرٹیکل آپ آپ ورک پہ سیل کر سکتے ہیں فری لانسنگ پہ فری لانسرز پہ یوٹیوب چینلز بنا کے خود کے ادھر بھی یہ سروسز سیل کر سکتے اور یہ جو چیزیں بتائیں ہیں اب خود سمجھدار ہو ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا بتاؤ اگر کوئی بات غلط لگی ہے یا بری لگی ہے تو مجھے بتا دینا آج کے بعد کیوں کہ یہ کلاس ختم ہونے جا رہی ہے تو یہ چیزیں یہی پہ سمیٹ رہا ہوں ٹھیک ہے اب پین ویریفائیڈ ایڈسنس پچاس ساٹھ ہزار کے سیل ہوتا ہے مفت پہ بنا کے مفت دو تین ہزار پہ اوپر لگ بھی گیا ہو تو کیا ہو نہیں لگ سکتا تو اسے کہتے ہیں فریش ایسی سیل کر دو وان ٹائم کچھ پیسے تو آ جائیں گی نیکس ٹیم جو اپروو ہوگا اسی پیسے ان سے پین ویریفائیڈ ہزار دو ہزار پہ لگے گا پین کی سرویسز لیے دے ہوگر آپ کے ایڈریس پہ نہیں آتی نہیں تو مفت میں پین ویریفائیڈ ہوگا ایک ماہ کے اندر پچاس سے ساٹھ ہزار پہ جو آپ سے وعدہ تھا وہ تو ہو ہی گیا لیکن اگر آپ سوچو دسک بناتے ہو خود ہی پچاس ساٹھ ہزار کو ضرب دے لینا یہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن پھر پتا نہیں آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے یقین کر کے ایسے ایسے دوست ہیں تو آپ کو کہ جار جی ایمیں بس ارٹنگ بتاتا رہتا ہے کوئی کرک نہیں دکھاتا کرنا آپ نے ہوتا ہے آپ نے ہوتا ہے یہی کام وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں جو آپ کو بتایا جا رہے اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ سے چھپا ہوا اور یہ میرا وعدہ ہے بے شک تم دیکھ لینا اور ان یوزرز کچھ کر لینا وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اگر ریزوڈنگ کا کام کرتے ہیں تو یہی سرویسز کی حضورتی ہیں اور کوئی چانس ہی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ موفت میں تو بھائی آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دو کوئی کام آج کے دور میں موفت پوسیبل ہے کہ آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہو صرف اپنے دماغ سے پوچھوئے ہیں اپنے ذہن سے اور جو موفت میں کام ہوتا ہے اس میں سکینز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اکاؤنٹ بھی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اب آج آتا ہی بات کہ جی میلز لینے کے لیے کیا طریقہ کرتے ہیں جی میلز فیس بک پہ یوزر بھی پروائیڈ کرتے ہیں میں گروپ بنا دوں گا اب گروپ ان یوزر کے لیے میں بناوں گا جو جی میل بنا کے سیل کرنا چاہے وہاں پہ سیل بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے یوزر بھائی بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سکیم بھی نہیں ہوگا جس کو سکیم ہوتا ہے وہاں پھر انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ تر محفوظ ہی ہوتا ہے آج تک کوئی سکیم کی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی ہمارے پرسن کسی کے ساتھ اگر کی ہو تو وہ جو ہے ہمارے پرسن کبھی بھی نہیں آئے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بیچے ریزن نہیں ہے کہ ہمارے پرسن کبھی بھی کسی کے ساتھ سکیم کرتا ہے تو یقین کرو ہمارے پرسن اس کے گھر تک کا ایڈریس ہوتا ہے گھر تک کا اور اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں یہ سمجھو اور اگر وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اچھا یہی سروسز تھی اور یہی تھی اور یہی لوڈنگ کا کام تمام ہوا اور اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامیوں ناصر ہو اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں آئے گی اور اگر آئی بھی تو وہ یوٹیوب کے اوپر آئے گی اس کے بعد کوئی ایسا سوال اگر رہ گیا ہو تو یقین کرو کہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے لنک اب بھی آپ اظہار کر سکتے ہو کسی بھی چیز کا اب اگر کسی نے ایسا سٹ پرچیز کرنے ہو بڑے بڑے یوٹیوب چینل اور یہ جو چینل ہے اگر کس کو یہ چینل بھی چاہیے ہوئے تو یقین کرو کہ دل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہ چینل بھی دے جائیں اور کچھ نہیں پانچ لاکھ روپے میں نے یوزر کو بتایا تھا یقین کرو کہ پانچ کیا چھین لاکھ روپے کبھی میں چاہوں تو میرے لیے دو لاکھ روپے مجھے دے دینا دو لاکھ روپے پاکستانی دو لاکھ روپے کی بات کروں یہ آپ کا چینل ہوا ایک سپونسرشپ پکڑو نا ایک سپونسرشپ صرف ان کو ویوز دکھانے کی بات ہے ان کے پانچے وہ سو کیا ہزار ہزاروں ڈالر کے ساتھ سے ایک پرموشن ملتی ہے آپ اس چیز کو اگر بات سمجھیں اور اگر آپ کو پرموشن کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے تو آپ یوٹیوب کے بارے دیکھ لینا کتنی کتنی پرموشن ملتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ فیس بک پر جو وزٹر جائے گا وہ تو آپ کو خود بتایا کہ منتھلی اچھا خاصا وزٹر ہو انڈیا کا ہی اور انڈیا کا ہی کنٹینٹ اس ویب سائٹ پر ہو تو کتنا آپ بینفیٹ اٹھائیں گے منتھلی پانچ سو چھین سو ڈالر تو ویسے بھی ویب سائٹ بھی دے جائے گی اور یہ میں کم بتا رہا ہوں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب آ جاتی بات یہ ہے کہ کام کرنی کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں ہم آپ کے لئے ساری زندگی بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لئے آپ کی دعائیں چاہیے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہم کماز سکتے ہیں تو آپ بھی کماز سکتے ہیں ہم کوئی آپ سے علیہ دہ نہیں ہیں یہ لیکچر دینے کا مقصد یہ چیزیں ایڈسنس لوڈنگ بتانے کا مقصد میں نے کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ ایڈسنس لوڈنگ کریں اگر کرتا بھی ہوں تو وہ ان یوڈرز کو کہتا ہوں جن کے ایڈسنس فری پڑے ہوتے ہیں جو ناکارہ ہوتے ہیں جو سو میں سے دس پرسنٹ ایسے یوڈر جو رسک کیا دی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بینیفٹ بھی ہے ریکوائر مجبور کبھی نہیں کیا کسی کو کہ بھائی تم آگے کرو ہی کرو ٹھیک ہے لیکن یہ چیز ہے ہر چیز میں بینیفٹ ہے کسی چیز میں نقصان نہیں ہے لیکن یہ گیم ہوتی ہے مائنڈ کی اب انشاءاللہ آپ پوری امید ہے کہ یہ جتنے بھی یوزرز میرے نام پر سکیم کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی کہتا ہے اس میرے بارے میں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یار میں نے میں کیونکہ بیسیکلی میڈل کلیس فیملی کے گھرانے سے تذک رکھتا ہوں اور میں نے آج تک اپنی جو ارننگ ہے وہ شاید میں نے گھر میں بھی نہیں بتائی والدہ موترم کو بھی کبھی نہیں بتائی کہ میری اتنی ارننگ ہے میرے خاندان کا امیر آج میں کتنا کمات ہوگا پچاس ہاٹھ ہزار رویہ اور میں آپ کو حقیقت بات بتائی کیونکہ ریسنڈی بنی ایک بات کہی تھی کہ میری اب بھی اتنی نیٹ ورث بن چکی ہے حالکہ نہ میں نے اپنی گاڑیاں لیا ہے نہ میں نے اپنی کوٹیاں لیا ہے نہ بنگلیا لیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ پیسہ دنیا کے دنیا میں ہی رہا جانا ہے میرے پورے خاندان کی نیٹ ورث کبھی کبھی میں ایک ماہ میں نکال لے تو اتنا پیسہ میرے پاس آ جاتا ہے مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے میں اپنے ایسرٹس کریئٹ کروں گا مجھے ابھی گاڑیوں کی کیا ضرورت بیس سال ہمار ہے مجھے کیا بنگلوں کی کیا ضرورت رہنے کے لیے ایک چھات چاہیے ایک کمرہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے میں کیا کام کروں گا میں اپنے ایسرٹس کریئٹ کروں گا ایسرٹس بیلڈ کروں گا جس سے بینیفٹ ہوگا اور یقین کرے کہ یار یہ ارنگ کم ہے یہ گوگل یار یہ گوگل دے رہا ہے آپ نے گوگل کے ساتھ معایدہ کرنا ہے آپ نے اپنی ذات کو بینیفٹ دینا مجھے نہیں میرا ایک دوست ہے وہ دن کے اٹھارہ اٹھارہ زار ڈالر کمار ہے اب آپ کو صرف ارنگ ہی بتاتے رہیں ایک ایک چیز ریویل کرتے رہیں میری پریویس ویڈیوز دیکھ رہیں کتنی ویڈیوز آپ کو دکھائی ہیں آپ یوزرز کو سی پی سی انکریز کرنے کا وے بتا سکتے ہو اس سے پیسے لے سکتے ہو ایک ایک چیز یہ آپ کو سکھائی کی ہے آپ آگے سیل کرو آپ پیسے کماؤ آپ کو بینیفٹ دو تو پھر کہنا یار پیسہ کمانا اتنا حسان ہے لیکن وے آف تھنکنگ کو چین کرو نیرو مائنڈ سے باہر نکلو تو اپنے مائنڈ کو جو وہ کمزور کیا ہوا ہے لوگوں کی باتوں میں آکے آپ نے پیسہ لاکھوں کو کمانا ہے اور دو دن کسی کی باتیں سنیں تو چال بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بس اپنے دماغ کو فلکٹویٹ کیا اور سکون سے بیٹھ گئے ٹھیک ہے بات وہی آ جاتی ہے کہ ازاد چاہے والا شاہد ہوگر آپ سنتے ہو لینی سیوک ہے اور باتیں جا کے آپ میران والا ایک باس کرتے ہو تو سیوک کی فسیلٹی سیوک والا ہی پروائیڈ کر گئی یا اسے اوپر والا جس نے وہ لے کے چھوڑی ہو ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ تمام دوست یہ کام کر سکتے ہو نو میٹر آپ کی جتنی بھی پڑھائی ہے آپ مائیں ہیں بینیں ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ بینیفٹ تو آپ آپ نے اٹھانے ہیں اب کیا میں آپ کو کمانک بھی دیتا ہوں تو یہ جتنی بھی تنقید ہیں یہ جتنی بھی نرازگیاں ہیں یہ ساری یہیں تک مجھے یہ اس طرح دکھ ہوتا ہے کہ جس انسان سے کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھتے ہو کبھی وہ بات ہوا ہی آجاتی ہے جس تھالی میں کھاؤ اس میں تھوکتے نہیں ہیں بینیفٹ اٹھانا آپ کا کام ہے چیزیں کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگ بیس بیس پچاس پچاس ہزار کی نخری کر لیتے ہیں ادھر رکھوں کمانے ہیں کچھ تک کچھ نقصان دیکھنے پڑتے ہیں یہاں پہ آپ خود اپنے بوس خود ہیں آپ کو کوئی اوئے تک نہیں کرتا آپ ادھر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں سب کام بھی کرتے ہیں وہ آپ سے کام نکلواتے بھی ہیں بینیفٹ اب اللہ پاک نے دینا ہے اور آپ نے خود بینیفٹ اٹھانا ہے اس میں بینیفٹ بھی ہے نقصان بھی ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو کے ساتھ تب تب مجھے دیں اجازت اور اگر آگے بھی کوئی کورس آیا یا کوئی غلطی کتائی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور یہ جتنا بھی اوورویو تھا اور یوٹیوبرز کے بعد جانا اور یہ وہ چیزیں یقین کرو یاد کرو گے پوری یوٹیوب پہ یا پوری یوٹیوب کمیونٹی میں اس طرح کی چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور یوٹیوب کے اوپر میں آپ تو آمدوستان کے لیے مزے مزے کا کنٹنٹ لاتا رہوں گا جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں میرے ساتھ فرس ٹائم ہوا تھا تو میں تھوڑا سا کبر آ گیا لیکن کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ گندے انڈے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ میری دعائیں ہیں تو اللہ پاکہ آپ تمام دوستوں کو کام یا وہ کامران کرے انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دے انجازت اللہ حافظ